دارے تولو کا ننا ورنہ کا سنگت سردار سناؤلا ابابکی صاحب اور تو وار ننا چنکا ورنہ ایلم میر دانش لانگو ننا سنگت میر انور شاوانی صاحب اور دارے اسٹے جا شیف تولو کا سنگتا کا سلام علیکم کلہ مستی پاکستان پیپس پارٹی نا طرفان پیپس پارٹی نا سنگتا تا طرفان اینو سردار زادہ انمر جان ابابکی صاحب شہید اسرخ سلام پیش کی وے سنگتاک ننا سنگتاک عید کرے کی شہید ہمیشہ زندے اور شہید نا رو کرے اراتی دا محفلاتی تھی بلکل ساری مروے تو سنگتاک ہرا قدمے کی سردار سناؤلا ابابکی صاحب حفے اونا ارانا تاریخ کنا کل پائے داڑے بلوچ قوم داڑے بلوچستان دی رہنگوں کا قوم تا موننگ کرے اسی تاریخ سے شہید میر محمد انور جان ابابکی اراتم شہید کرے ہمیں دے سردار سناؤلا ابابکی امورتو آوار سکے سردار سناؤلا ابابکی نما قومنا خاتران دا سرزمین بلوچستان نا خاتران دا سرزمین پاکستان نا خاتران اینو تینا باونا مشن اور تینا شہید ایلم نہ مشن ہمیڑے کا رسے فنگ کی او پاکستان پیپلز پارٹی دی شامل مس اوہنا سوچے کرے کہ شہید ذلفکار علی بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میر مرتضی بھٹو شہید میر شہنواز بھٹو تو اوار میر انور جان ما ابابکی شہید اینو دا شہید آتا پاٹی ہے لوگ کے انور جان شاوانی پارے دا ہمو پاٹی ہے دانا اس تاریخ اسے کہ اونا ہزاراتا تادا دا ورکرات شہید ما سنو صدا تا تادا دا ورکراتی کوڑا خلقوں نو اونا پورا لیڈرشپ پے کرے او شہید کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم مرے مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہخص کے شہید کرے سائنار مگر اوپین پاکستانیٹی پھائلائیں گا بلوچستانیٹی مضبوط مس ہندہ طریقہ سردار دارو خان ابابکینا فرزن میر انور جان ابابکیے کہ شہید کرے تو دشمنہ گھنا پو مسو کہ دا تینن خلیفن ہے یا دا تینن ہندہ طریقہ کمزور کہنے کہ او پھگئے تینن کارٹو میں برزا کرنے کپس مگر کنے فخرے تینن نوجوان سنگت اور اونا قبائلہ کہ تمام قبائلت ہے بازو پہ بازو بسو مچ مسو اینو ہمو شہید نہ کرے مشین مونا دننگو سنگتی مسو نے شہید زیب جان باز کنا ہنے نو سنگتا سسکے اللہ جان او جنت فردوسٹی جگہ تے شہید پہ باز شہید آتا ہی پینے اللہ کل ننگوٹ دا دنیا گاں کھانے ننہ ورکرک شہید مسو سنگتا تاریخ کرے کبھی دا دڑھائی گیر آمکا پک دا ہمو پاٹی تی سردار سنہ اللہ شامل مسو نے کہ دا اول ششک آم براوی تی پارت دا شہید آتا پاٹی ہے اینو تمام پاٹی کنا خیال پائے دا ملک کے دا ملک کے پاکستان کے واحد پاٹی پیپس پاٹی ہے کہ تیرا پورا خاندان شہید کرے اینو تمام دا بھلا بھلا پاٹی ہرا کے فیڈریشن نا سیاستے کے رہے اسی تستہ بشمرے پائے کہ یہ کوکر ناسی چوری از دا ملک کے قربان کرے نو دا پیپس پاٹی ہے کہ اینو بلا والبوٹو زرداری نہ ہرا کے امورے وہ دنیایں کرے سیل کرنے گنا امورے تھے مگر ہرا تمہا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید مجھ چیرمین بلا والبوٹو زرداری دا ملک دا قوم دا پاکستان نا تمام غمتہ بوجے کرے تینا کوپا گاتے اتخا اینو کرے دا ملکٹی حقیقی ابودی شنہ کردارے چیرمین بلا والبوٹو زرداری ادا کرنے گے یہ سے انشاءاللہ اتو ہے کہ بازو بازو اللہ نے مدد تک سردار دارو خان عبابہ کی دارے تولوک مروئے اور نننم کھل دارے برون انشاءاللہ اوہ کرے مبارک بات تیرون و السلام پاکستان جند آباد بلوچستان پاہند آباد صحابت ہے صوبہ وزیر صوبہ رینما صوبہ صدر جناب امیر علی مدد جتک صاحب کو باز جوان باز سو بری باز کو بینیتے شہید خرار یقیدت پیش کریں اور شہید علماء کرامات شہید ادیتر اینو امیخس خوشبو پہلائی فینی نن کل اونا سوچ اونا مشن اونا فلسفہ اونا کرے سیاسی وارش اکبالی گئنی امیخی ماں ننہ راشونی کرے گئے شاید یوسف بنگوزی صاحب تم میں سے جاگ داسیں موجود پروڑ رکھ اگر سیکیرٹری اطلاعات سردار دارو خان ابابکینا چشم و چراخ شہید میر محمد انوار ابابکینا فلسفہ نمالک سردار سناؤلہ خان ابابکی درخواست کے اوبرے تیناھنے نگای دوم تیناس فیرو تیناس سنگت اور تیناہ استادنا شانت عید کے اور شراج یقیدت پیش کے شیفہ فبابکی سردار سناؤلہ خان ابابکی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام موززین موطبرین قبائلی سردار سیاسی شخصیات اور دیگر اپنے قبائل کے تمام نوجوانوں کو اپنے لخت جگروں کو دل سے السلام علیکم کہتا ہوں اس کے بعد میں اپنے بائی اپنے دوست اپنے زندگی کے ہمسفر شہید سردار زادہ انور جان ابابکی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک پاکستان کی خاطر اپنے سینے پر گولیاں برداشت کیے شہید سردار زادہ انور خان ابابکی صرف ایک نام نہیں ہے وہ ایک سوچ ایک فکر ایک فلسفہ ایک پالیسی ایک ہمت ایک جذبہ ایک قوت ایک برداشت ایک سبر کا نام ہے جب شہید سردار زادہ انور جان ابابکی پر حملہ ہوا تو میں اس کے ساتھ ہکتا میں اللہ کو واحد حاضر ناظر رکھ کرے کہتا ہوں کہ جب امارے اوپر گولیاں برسے تو میں ایک قسم خدا کی اس کی چہرے پر ایک ذرا برابر بھی خوف نہیں دیکھا نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی در ساتھا میں یہ بھی قسم سے کہتا ہوں کہ وہ جب اسے گولیاں لگی وہ مسکرارا رہا تھا اور جن الفاظ سے مجھے پکار رہا تھا مجھے میرا دل پرداشت نہیں کہتا کہ میں ان الفاظ کو یہاں پر بیان کروں ہوں تو بہت مضبوط لیکن دل نہیں کر رہا کیونکہ وہی انوار جان جس کے سائم میں پلا بڑا ہوا میرے والد سے جو دوہ دردست سے لا پتہ ہے لیکن مجھے آج تک والد صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آیا کہ ہمارے والد صاحب لا پتہ ایک قید و زندان میں ہے لیکن انہیں نے مجھے حمد جذبہ حسنہ دیا کہ ہن بیغرہتوں کو ایک سبق کر رہے ہیں ہم لوگوں نے وہ میرے ساتھ کلاس فیلو میرا ہر دکھ درد میں میرے ساتھ ہی رہا لیکن زندگی کے کیا بروسہ کہ این موقع پر چند سکھتوں میں میرے سے جدا ہوا لیکن میرا قوم میرا خبائل میرے دوست میرے جگر جتنے بھی میرے ساتھ ہے چاہے وہ آجی علی مد جتہ کے شکل میں ہو چاہے وہ میر خالد جان لانگو صاحب کی شکل میں ہو چاہے ان کے فیملی کے میبر میر دانش جان لانگو کی شکل میں ہو چاہے آجی انور شہانی کی شکل میں ہو چاہے دوسرے دوستوں کی شکل میں ہو لیکن ہم نے ہمت ہمت ہارنا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا آیا کہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم شہید ذلوقار علی بٹو کے سپائی ہیں ہم شہید موترمہ بنظیر بٹو سائبہ کے سپائی ہیں ہم شہید شانواز بٹو سائب کے سپائی ہیں ہم شہید مرتضی بٹو سائب کے سپائی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم شہید سردار زیادہ انور جان ابابقی کے سپائی ہیں ایک انور جان کو شہید کیا لیکن مجھے فخر ہے کہ میرا ابابقی کم کا بچہ بچہ انور جان بن رہا ہے اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ انور جان کی جو سوچ جو فکر تھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ بیان کرتے دیکھئے ہمیں اپنے پسماندہ بلستان غریب بلستان لاورس بلستان کے عوان کو تعلیم افتہ بشعور بنانا ہے اگر اگر ہم راستے دشواریوں سے گبرا گئے یا ہمیں پیچھے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہم نے پیچھے نہیں اٹھنا حالانکہ اس نے یہی میں ساتھ پہلے ہی ہم پنجاب میں تھے میرے ساتھ یہی ڈسکس کی گئے ہو سکتا ہے ہم دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے محسوس ہوتا رہا کہ ہمیں ایک دونوں میں سے ایک کو لازمی جانا ہوگا کیونکہ جب تک خون نہیں بے گا یہ قوم آگے ترقی نہیں کرسکے گا یہ برستان کی سرسمین ہی ایسی ہے یہ بنجر ہو کر بھی کوئی بیغرط کوئی بزدل پیدا نہیں کرتی اور میں ان بیغرط ان نام مردوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری جو ناکام سیاہ رہتے ہیں اور شہید آنور جان اب اب کی کبھی یہی خیال تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لیں کیونکہ یہی ملک پاکستان کی وہ پارٹی ہے جو صبح پاکستان میں جتنے بھی ترکیاتی کام ہوئے اسی پارٹی نے کی اور میرے بازو میرے دوست میرے والد صاحب کے بھائی جیسے دوست شہید میرزیب جان لانگ گاؤ اس کو جس نے شہید کیا وہ بھی تو کسی مرد کا بچہ نہیں تھا وہ بھی تو بے غیرہ تھا کہ اپنی گھر کے شہروں کی افاظت کرو گے تو تمہاری گھروں میں عزت محفوظ رہی گی تب جا کے تم ترقی پسند ملک بنو گے تب جا کے تمہاری نوچوانے آگے پریٹ فارم پر آئیں گے تب جا کے تمہاری زندگیاں تمہاری نسلے عالی عوضوں پر فائز سکریادہ کرتا ہوں تمام دوستوں کا اپنے قبائل کے موطبرین تکری عزرات پاکستان پیپلز پارٹی کے صبحی صدر آجی علی مدج صاحب کا دوسرے میمان دانش جان لانگو صاحب آجی انور شاوانی صاحب اور ڈسٹرک مستون کے زلی عوضہ داران اور باقی نوجوان جنہوں نے آج پھر دشمن کو ایک پیغام دی ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہم جھکنے والے نہیں ہم سر نگو کر کے چلنے والے نہیں بلکہ ہم ہمیشہ سر فخر سے بلند کر کے اس سر کو کٹانے کے لئے نکلے ہیں تاکہ ہم اس ملک عوام کو ان کی زندگی حق لینے کے قابل بنائے اور سن لے کہ یہ سنولہ حق لینہ بھی جانتا ہے چینہ بھی جانتا ہے اللہ تعالی میرے ساتھ مجھے کسی کے باب سے ڈر نہیں لگتا کہ جو ساج تمہاری جتنی قوت کر لے یہ سنولہ پیچھے اٹھنے والے نہیں یہ کھوم اباب کی پیچھے اٹھنے والے نہیں میں آپ لوگ کو بہت شکریہ آدھا کھتا ہوں